موسیقی نیور سیل یور ایڈ بال پول اکاؤنٹ کبھی بھی اپنے ایڈ بال پول اکاؤنٹ کو سیل نہیں کرنا اب آپ کو گئے کہ یاز بھائی آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو اپنے زیرو لیول سے ریڈی کیا ہوتا ہے اور دوسرا وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو ہم ریڈی ہوا اکاؤنٹ مارکٹ سے پرچیز کرتے ہیں بنا بنایا اکاؤنٹ لیتے ہیں دو تین ہزار پیگ آپ اکاؤنٹ لیتے ہیں بنا ہوا تو جو سیکنڈ ٹائپ کا ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے اگر آپ وہ سیل کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا لقصان نہیں ہوتا جتنے کا آپ نے لیا ہوتا ہے میکسیمم وہی پرائز آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ میں جب آپ سیل کرتے ہیں پر جو آپ نے زیرو لیول سے اکاؤنٹ کو ریڈی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا ریٹرن بیک نہیں کرتا اس کا آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا جب آپ اسے سیل کرنے جاتے ہیں کیونکہ جو بھائی زیرو لیول سے اپنے اکاؤنٹ کو ریڈی کرتے ہیں بلکل زیرو کنڈیشن سے اسے لے کے ہندر تک لے کے جاتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کی اتنی ویلیو نہیں آپ کو ملتی ہے آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے جب آپ مارکٹ میں اس کا ریٹ لگاتے ہیں تو آپ کو بہت کم پرائز ملتی ہے اتنا آپ کو ریٹرن نہیں ملتا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اپنا اکاؤنٹ اگر زیرو لیول سے خود ریڈی کرتے ہیں اس کے اوپر پیسہ بغیرہ لگاتے ہیں اور ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر تو اس اکاؤنٹ کو سیل نہ کرنا کیونکہ اس کا تو آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ملنے والا آپ خود ہی پلے کر کے اسے اپنے لیے الادہ سے رکھ سکتے ہیں برحال اگر آپ بنا بنایا اکاؤنٹ لیتے ہیں تو وہ پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ وہ پروفٹ دے جاتا ہے اگر آپ اسے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں پر اس ٹائم پہ اتنے اکاؤنٹ سیل نہیں ہوتے ہیں مارکٹ میں کیونکہ پیور منی کلپ کے اکاؤنٹ بند ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ کافی کسٹمرز میرے پاس آ رہے تھے کہا یازوہی میرا اکاؤنٹ سیل کر دیں تو جب میں انہیں پرائز بتاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار اتنا تو میں نے اکاؤنٹ پہ لگایا ہے اتنا زیادہ پیسے میں نے لگایا ہوئے پر آپ تو بہت کم دے رہے ہو تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جس اکاؤنٹ پہ آپ زیادہ پیسے لگا دیتے ہیں اور جب اسے مارکٹ میں سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دیتا پر جو بنے بنائے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دے جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ یار ایک ایسیسٹ کی حیثیت رکھتا ہے اب آپ کو گئے کہ بھائی ایسیسٹ کیا ہے تو اس کا میں آپ کو میننگ سمجھا دوں ایسیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کے اکاؤنٹ کی ویلیو انکریز ہونا اکاؤنٹ کی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کی ویلیو انکریز ہونا تو یہی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے ٹو ٹو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے اکاؤنٹ کی ویلیو انکریز ہوتی ہے تو میں یہ بات میں نے یار آپ سب کے ساتھ ایک دفعہ کلیر کرنی تھی آپ خود بھی یار مائنڈ آپ کا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جتنا اکاؤنٹ کے اوپر پیسہ لگائیں گے اور جب اسے مارکٹ میں سیل کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دے گا آپ کو اتنا پیسہ اس میں سے نہیں بچے گا اور دوسری طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر آپ بنے بنے اکاؤنٹ لیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے تو یہی تھی چھوٹی سی ویڈیو ہے جس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی تھی کہ اگر آپ زیرو لیول سے اکاؤنٹ اپنا ریڈی کرتے ہیں تو اسے کبھی بھی سیل نہ کرو بلکہ اس کے اوپر آپ خود پلے کیا کرو اور اسے انٹ ٹائم تک چلاو جب تک آپ کا شوک ہے اور شوک کبھی بھی ختم نہیں ہوتا یہ بھائی زندگی کے انٹ تک چلتا ہے ٹھیک ہے جن کو ایڈ بال پول کھیلنے کا شوک ہے ان کو ہی اس چیز کا پتا ہوگا اور جو نہیں کھیلتے انہیں نہیں پتا ہوگا تو دیکھو بھائی مجھے بھی چینل بنانے کا شوک تھا اس و جیسے میں چار سال سے اپنے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہوں تو یہی ہوتا ہے یار شوک تو یہی تھی ویڈیو یار میں نے آپ کو تھوڑا سا ریویو وغیرہ دینا تھا ویڈیو کو کوئی ٹاپک نہیں تھا میں نے کہا اس ویڈیو کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں برحل یار اگر آپ کو ایڈ بال پول سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بین نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر لیں تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو ٹیک کیر بائی بائی اللہ حفیظ